اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کے موزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے کا پہلا عشرہ اور پہلے عشرے میں دس محرم کا دن جو کہ بڑی فضیلت کا حامل ہے دوستو اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے جن میں سے چند ایک واقعات آپ کو بتلاتا چلوں اور اس کے ساتھ ساتھ دس محرم کے دن کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ دس محرم یعنی یوم اشورہ کے دن کے روزی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی تو اس تمام تفصیل کو سننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آسکے اور یوم اشورہ کے دن کی فضیلت کا آپ کو پتا چل سکے دوستو یوم اشورہ وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور ان پر آگ گلے گلزار بن گئی دوستو اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی دوستو اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے یعنی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی دوستو اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا دوستو اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا دوستو اسی دن کو فی فریبکارون نواسہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگرِ کوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدانِ کربلا میں شہید کیا اور دوستو اسی دن قیامت برپا ہوگی یہ اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن کی جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے دوستو اب اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت جان لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یومِ اشورہ کا روزہ رکھنے کی بڑی تاقید فرمائی لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ احدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرقین کی مشابہت اور یہود و نصار کی بدوائش احتیار کرنے سے منع فرمایا ہے اس حکم کے تہچوں کے تنہا یومِ اشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یومِ اشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو بہتر تو یہ ہے کہ نامی اور دسویں تاریخ کا روزہ رکھو اور اگر کسی وجہ سے نامی تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر دسویں تاریخ کے ساتھ گیارویں کا روزہ ضرور رکھ لو تاکہ یہود کی محالفت ہو سکے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے پہلے فائدے جان لیں اس کے بعد وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں دوستو یہ عمل یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت الکوسر کا وظیفہ ہے اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو دس بہت بڑے فوائد سے نوازے گا جن میں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کو کرز سے نجات مل جائے گی اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بھی اولاد ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کی ایک بوتل لینی ہے اور اس پر دم کر دینا ہے پھر اس پانی کو دونوں میاں بیوی نے پینا ہے اس میں پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا لیں اور اس پانی کو پیتے جائیں اور اس پانی کو اس وقت تک پیتے جائیں جب تک آپ کو کوئی خوش خبری نہ مل جائے اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے آپ کا کہنا نہیں مانتی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے اس کا پانچوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی اس کا چھتا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ مریض کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی اس کا ساتھوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں اور راستے میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اس کا آٹھوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا دوستو اس کا نوہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن صرف کچھ مکمل ہونے کے باوجود پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اس کے بعد دوبارہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی دوستو اس کا دسوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کے جادو جنات تویزات عصیب نظرِ بد سے محفوظ رکھے تو آپ یہ عمل یوظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ سارا سال آپ کے گھر والے آپ کا کاروبار ہر طرح کے جادو جنات تویزات عصیب وغیرہ سے محفوظ رہے گا تو یہ تھے وہ دس بہت بڑے فائدے جن سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستوں بھائیوں اور بہنوں یومِ اشورہ کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں آپ نے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے صرف ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں صرف ایک سو مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ آپ جس بھی جائز مقصد کے لئے دعا مانگو گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک دس محرم یعنی کہ یوم اشورہ کے دن یہ مبارک کمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دوا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ